مائنڈ میٹرز اس کو سر کیا ان کے ساتھ سرباز خان بھی تھے اور عبدالجوشی جو ہے وہ کمال کو پہمائے اس سے پہلے انہیں پسو کون سر کرنی کوشش کی تھی جوشی جو ہے اس وقت ہمارے ساتھ لائن پہ آیا اسلام علیکم جوشی مبارکم اسلام سب سے پہلے تو بہت بہت مبارک بات آپ نے آنا پرنا جو ہے دنیا کا ایٹھ ہاؤزنڈر پہاڑ جو ہے وہ سر کیا ہے اور ایک ایسی لسٹ میں آپ کا نام آگیا ہے جو کہ کمال لوگوں کی لسٹ ہے مجھے بتائیے یہ تجربہ جو تھا آنا پرنا کا سب سے پہلے تو یہ اس پہاڑ کو آپ نے کیوں سیلیکٹ کیا آنا پرنا سب سے پہلے یہ تھا کہ میں نے کیونکہ مجھے سمر میں ٹائم میں نہیں تھا میں زیادہ پاسٹس ایکسپلور کرتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ جو انکلائم پیک سے چھوٹے چھوٹے وہ بھی ایکسپلور ہو جائے کلائم ہو جائے تاکہ ٹوریزم پرموٹ ہو جائے میرے جو فاکس ہے وہ ٹوریزم پرموٹ کرنے کی میں سوچ رہا ہوں تو پھر میں نے کہا کہ میرے پاس میں ایک ایٹھ آزنڈ میں ضرور کروں گا شروع میں تو اس کے بعد پھر انشاءاللہ میں اس کو کنٹین کروں گا تو پھر میں نے سرباز کو جوئن کیا آنا پرنا کے لیے جوشی یہ بتائیے کہ آنا پرنا جو ہے دیکھئے اس کی جترے بھی واؤنٹینیرز ہوتے ہیں ان کی کوششی ہوتی ہے کہ ایسے پہاڑ سار کر رہے ہیں جن کی ایک کمرشل ایک اسپیکٹ ہو اس کی کیا کہتا ہے ایک سلیبرٹی سلیبرٹیز جترے بھی عمل ہیں ماؤنٹ ایوریسٹ ہے یا کے ٹو ہے یا ناغا پربت ہے تو ایٹھ آزنڈرز کی یا ایون براڈ پیک ہے آپ نے ایٹھ آزنڈرز میں کیا ایک ایسا پارٹ سیلیکٹ نہیں کیا جس کی جس کے حوالے سے اس طرح کی شورت نصیب نہیں ہو سکتی جس کی جس طرح کی ماؤنٹ ایوریسٹ اور ہو سکتا ہے کہ آنا پرنا جو ہے وہ کہیں مشکل پارڑ ہو ایسا ہی ہے ایسا ہی ہے میں نے سنا تھا ہے کہ آنا پرنا جو کافی مشکل پارڑ ہے اس میں مرض زیادہ خطرہ آتے ہیں تو یقین ہے میں جب آنا پرنا گئے تھا تو پھر بعد پہ جب میں نے کلائم کیا تو میں نے بات پہ دیکھا کہ سب سے مشکل پارڑ جو انہیں وہ آنا پرنا ہے کیونکہ کیٹو بھی میں نے کمٹری تک کلائم کیا تھا اور جی ٹو اور برورٹیگ بھی میں نے ایٹم کیا تھا لیکن میں نے میرے نظر میں یہ کی آنا پرنا چاہتے ہیں تمام ایٹھ آز انڈرز جو ہوتے ہیں یعنی چودہ کے چودہ ایٹھ آز انڈرز جو ہیں وہ ڈیفیکلٹی میں ایکشلی بہت جگہوں پہ ایک جیسی ہیں مطلب ہم کہہ سکتے ہیں کہ کس جگہ پہ ہم کیٹو کو زیادہ کہہ دیتے ہیں کبھی نانگا پربت کو زیادہ کہہ دیتے ہیں یا مانٹ ایورسٹ کو ہائیسٹ ماؤنٹن کہہ دیتے ہیں لیکن اپنے مزاج میں تمام ایٹھ آز انڈر تقریباً ایک جیسی ہوتے ہیں یعنی ایک جیسی شدید مشکل ہوتے ہیں اور کسی بھی ایٹھ آز انڈرز کو سار کرنا بیسیکلی وہ ایک کوئل ایک جیسی کارنام ہے کیا آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں میرے نظر میں یہ کیونکہ جب میں چھوٹے پیک کو بھی کلائم کرتا ہوں یا پھر بڑے پیک کو کلائم کرتا تو میں یہ کہتاؤں کی مانٹن جو نے مانٹن ہوتا ہے وہ مشکل ہوتا ہے ہر پہاڑ جو نے وہ مشکل ہوتا ہے اممون یہ ہوتا ہے کہ جو بڑے پہار مرز ہیں وہ بڑے پہاڑوں پہ جونا وہ ایکٹرنٹ نہیں ہوتا جس generals کی وہ چھوٹے پہاڑوں پہ جونا وہ ایکٹرنٹ ہوتا ہے مل passar میریدن یہ کہ وہ بڑے پہاڑ پہ جونا اپنے آپ کو سکیور کرتے ہیں سیفٹی کرتے ہیں اور چھوٹے پہاڑوں پہ جونا وہ اپنے آپ کو اتنا مل emerged ہوتا جو نے ایکٹرنٹ ہوتا ہے لیکن مونٹین جو نہ ہر مونٹین مشکل ہوتا ہے اچھا یہ بتائیے کہ میں ناظرین کو بتاتا جاؤں کہ پسو کونز جو ہے اس کو ایک خاص اینگل سے یہ سر کرنے جا رہے تھے خاص جو اس کی سمیٹ ہے اور جب یہ تقریباً اس کے قریب تھے جوشی جو تھے یہ پسو کونز کو سر کرنے کے بلکل قریب تھے تو اس وقت غیزر کی طرف کسی پاہاڑ میں کوئی مونٹینئر جو تھے وہ پسک ہے جوشی ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی وہ جو مونٹینئر تھے جو ایک پاہاڑ پر فسے تھے اور وہ آپ نے اپنی جو ایکسپیڈیشن تھی پسو کونز آپ بلکل سر کرنے کے قریب تھے لیکن آپ نے اس کو سیکریفائز کیا اور آپ اس ایکسپیڈیشن کی طرف چلے گیا ڈیٹ بارڈی کو نیچے لانے کے لیے ایسا ہی تھا ایسا ہی تھا مقالبیکم کیونکہ میرا ایک دریم کونز کو سمیٹ کرنے کا کیونکہ اس سے پہلے پسو کونز کو جنن یانسک کے سمیٹ اٹیمٹی نہیں کیا تعلق ہونے تو میرے پلانت تھا کہ پورنے سے پہلے ہم پاکستانی ٹیم جاکی اس کو کر لے تاکہ جو کریڈیٹ ہے وہ پاکستان کو آ جائے تو اسی دوران جو تقریب سمیٹ کے خرید تھا کیمپری سے اوپر گئے تھا اور اسی دوران جانے مجھے گاؤں سے گول آیا تھا کہ اشکومن ریبیلی میں وہاں سے انسٹرینز ہوا ہے اور اس میں ہمارے شنشال کا دو لیڈیز اور ایک انتیاز بیتا ہے اس میں اور کوئی چار پانچ ٹیرین تھے اس کی ایکسپیشن میں تو وہ جانے ایوران سے زدنا آیا تھا اور انتیاز بھی جانے وہ میسنگ ہیں تو کچھ دیر کے بعد جانے پھر ہمارے شاہد لوگوں نے کانٹیکٹ کیا کرنے جو لیڈیز اور جو فرنرز ہیں ان کو ریسیو کر کے نیچے لائی تھا اور انتیاز جو دیت بڑھے وہ اوپر رہ گیا ہے تو پھر ہم نے ریسائٹ کیا تاکی ہے جوشی یہ بہت بڑی بات تھی کہ آپ نے اپنی اتنی بڑی ایکسپیڈیشن جو ہے اب آپ کا کیا ارادہ ہے پسو کونز کے والے سے ایک چیز مجھے یہ بتائیے کہ آپ وہ ماؤنٹینئر ہیں جو کہ نہ صرف اس کو سار کرنے کے بلکل قریب تھے اور انشاءاللہ وہ کار بھی لیں گے بلکہ آپ وہ ماؤنٹینئر ہیں جو کہ روٹ بھی آپ ہی نے دریافت کیا اس کا کیونکہ روٹ کو دریافت کرنا سمیٹ کرنے سے بڑی بڑا کارنام ہے کیونکہ اس کا روٹ جو نے وہ کافی مشکل ہے ٹوٹلی جو نے یہ ٹیکنیکل پارڈ ہے بوٹم سے لے کے ٹاپ تک تو سرچ چیاتا میں نے کہا کہ اس کو دیکھوں گا کہ اس کے روٹ جو ہے وہ مجھے کار سے ایزی پڑے گا لیکن ایزی تو سی سارٹیپ نے یہ بتا یہ تھا کہ جہاں سے مجھے قریب پڑتا ہے تو میں وہاں سے اس کو کلائم کرنے گا تو جب میں دور سے دیکھاتا تو جب میں قریب پہنچا تو وہ ٹوٹلی چینج ہو گیا تھا دور سے پتہ نہیں چاہتا ہے جب میں نے کلائم شروع گیا تھا تو اسی دوران جو مجھے پتہ شرح کہ میں نے اس کو کہاں سے کلائم کرنا تھا بہت شکریہ عبدالجوشی آپ کے جوش کو بھی سلام اور آپ کے مائنڈ کو بھی سلام اور اس خطے کو سلام